اس ڈرامے کو چھوڑو توڑو اسمبلی ہم الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیار ہے اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ایر مشروط مذاکرات کے لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہے عارف علی صاحب جو ہے وہ بیج میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امران خان اسمبلیہ توڑنے کے ڈرامے چھوڑیں اسمبلیہ توڑیں ہم الیکشن کروائیں گے وزیر داخلہ رانہ سنہ کا ایک بار پھر چیلنج کہتے ہیں چیبن پی ٹی آئے ملک کا بیڑا غرق کرنے کے در پر ہیں امران خان کو قوم سے معافی مامنی چاہیے یہ بھی کہا امران خان سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے پی ڈی ایم تیار ہے اس سلسلے میں صدر مملکت عارف علی کوشش کر رہے ہیں انتخابات دو ماہ پہلے ہوں یا بعد کوئی فرق نہیں پڑے گا نواز شریف نے لیگی خیادت کی وطن واپسی کی درخواست خبول کر لی ہے پولیسی ادارے کی ہوتی ہے پہلے بھی ادارے کی تھی اب بھی ادارے کی ہے نیوچنل رہنے کا فیصلہ بھی ادارے کا ہے وزید داخلہ رانہ سنہ نے واضح کر دیا کہا فوج کے سیاست میں مداقلت نہ کرنے کے بعدے پر بھروسہ ہے یہ حکومت دو ووٹوں سے دو سیٹوں سے چل رہی ہے اور ان کے پاس سات سیٹیں یہ میں صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آج جو موقع ملا ہوا ہے وہ آپ اس کا کریڈٹ لیں اور آپ اس کی تقودو کریں میری اور ایمکیوم کی کوئی گفتگو نہیں چل رہی ایمکیوم سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ایمکیوم پاکستان کے پاس سات نشستیں ہیں وہ کراچی کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں مصطفیٰ کمال کا مشفرہ واضح کیا صرف کراچی ہی ملک کو معاشی بہران سے نکال سکتا ہے شہر میں مردم شماری دوبارہ کرائی جائے فارجان نے اتبا پھر پاکستان کے خلاف زہر اگل دیا حیزی شنکر نے کہا دنیا کا پاکستان پر دباؤ ہونا ضروری ہے دشتگردی کو فروح دینا کسی بھی ملک کا حق نہیں جب تک دشتگردی کو ناجائز نہیں کرتے اس وقت تک یہ جاری نہیں دی وائی سی کے سیکیٹری جنرل تاہا حسین ابراہیم کی وفت کے حمرہ پاکستان آود وزیر خارجہ بلاول پھٹو سے آج مذاکرات ہوں گے کچھ ترکہ میڈیا بریفنگ بھی دی جائے گی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے صدر عارف علوی نے پیغام نے کہا ہمیں اپنے بنیادی حصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے آج کے دن کشمیر میں انسان حقوق کی خلاف ورزیوں کو نہیں بھولنا چاہیے وزیراعظم شباز شرط نے کہا پاکستان کا آئین شہریوں کی بنیادی حقوق کے وزن کی ترجمائی کرتا ہے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کا صحافیوں کے لیے بڑا تحفہ لاہور میں صحافی کالونی فیس ٹو کے لیے زمین الارٹ کرنے کی منظوری دے دی پرویز الہی نے کہا تمام صحافیوں کے لیے اب اپنی چھت کا خواب پورا ہوگا صحافی کالونی بی بلوک کے متاثرین کا مسئلہ بھی جلد حل کیا جائے گا ریاد میں چین عرب سربراہی اجلاس میں چینی صدر شیجنگ پنگ کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات چینی صدر نے مسئلہ پلسطین کے جلد منصفانہ اور پائدار حل کے لیے کام جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا کراچی میں آدمی کتب میلے کا تیسا روز ایکسپو سینٹر میں کتب بینی کے شوقین افراق کرش من پسند کتابیں خریدنے میں مصروف